اور اہم خبر آپ تک پہنچا ہے وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ پہنچ گئے ہیں دو روزہ سرکاری دورہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ پہنچے ہیں جہاں پر ان کا پرتفاق استقبال کیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ ترکیہ پہنچ چکے ہیں اور ان کا پرتفاق استقبال کیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف ترک صدر عجب طیب اردگان سے اہم ملاقات کریں گے دو طرف تعلقات دفاع تمانائی تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی مناظر اپنے چالویجنس کی اس پر دیکھ سکتے ہیں دو روزہ سرکاری دورے پر استمبول پہنچے ہیں وزیراعظم شہباز شریف ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان کی دعوت پر استمبول پہنچے ہیں دو روزہ سرکاری دورہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کا اور وہ ترکیہ پہنچ گئے ائرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے اس وقت تعرفی اس سلسلہ بھی جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف جو کہ دو روزہ سرکاری دورے پر استمبول پہنچے ہیں مناظر اپنے چیلویجنس کیس پر دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ دو روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ کے ہیں وزیراعظم شہباز شریف ترک صدر رجب طیب اردگان سے اہم ملاقات کریں گے دو طرف تعلقات دفاع طوانائی تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم ترک صدر کے ہمراہ استمبول شیپیارڈ میں پاک بحریہ کے لیے بنائے جانے والے چار ملزم کارویٹ جہازوں میں سے تیسرے پی این ایس خیبر کے کام کا افتتا بھی کریں گے وزیراعظم استمبول میں ترکیہ کے کاروباری برادری سے اہم ملاقات کریں گے مناظر اپنے چارویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف جو کہ دو روزہ سرکاری دورے پر استمبول پہنچے ہیں اور ان کا پرتفاع استقبال کیا گیا استمبول ائرپورٹ پر تعرفی سلسلہ جاری رہا دورے کے دوران وزیراعظم شہباز شریف ترک صدر رجب طیب اردگان سے اہم ملاقات کریں گے دو طرفہ تعلقات دفاع توانائی تجارہ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوگی وزیراعظم اور صدر طیب اردگان استمبول شیپیار میں پاک بہریہ کے لیے چار ملجم کارویج جہازوں میں سے تیسرے پی این ایس خیبر کا بھی افتتاح کریں گے جبکہ کاروباری شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا وزیراعظم میاں شہباز شریف جو کہ اہم دورہ کر رہے ہیں ترکیہ کا دو روزہ سرکاری دورہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ان کے ہمراہ ان کا وقت بھی موجود ہے وزیراعظم شہباز شریف ترک صدر رجب طیب اردگان سے اہم ملاقات کریں گے جس میں دو طرف تعلقات دفاع تمنائی تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم ترک صدر کے ہمراہ استنبول شپیار میں پاک بحریہ کے لیے بنائے جانے والے چار ملجم کارویج جہازوں میں سے تیسرے پی این ایس خیبر کے کام کا افتتاح بھی کریں گے